السلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیو نہیں ہے انویسمنٹ ایڈوائیس اس ویڈیو نہیں ہے انویسمنٹ ایڈوائیس شاندار قسم کا ڈاؤن ٹرینڈ ہے ٢٠٠٠ ایم ایسے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے ہے یہاں پر اس نے ٢٠ ایم ای کو کروس کیا پھر نیچے آئی اب دوبارہ یہاں پر کروس ہو رہا ہے یہ تو عجیب و غریب قسم کی کوئی کینڈل بنی ہے چلیں اس کو اگر آپ ہمبری سمجھ لیں تو ہی کنٹینیشن ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پہلے مارکیٹ کو تو دیکھ لیں کیا حالات ہیں یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ تھا کنسولیڈیشن ایریا پھر بریک کوئی نیچے کی طرف آئی اچھا ادھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلا پڑاؤ کس جگہ پر ہوگا اگلا پڑاؤ اس کا وہ تو ہمارے اگلے پڑاؤ سے بھی آگے چلی گئی ہے میرا خیال ہے یہ ولی ویک جو نظر آ رہی ہے یہ اس کا ریزسٹنس لیول ہے زبرتاس قسم کا اور اس کو ہم تھوڑا سا اس فک کے ساتھ بھی کر لیں تو یہ اس کو اگر یہ کروس نہ کر سکی تو لگ تو ایسی رہا ہے کہ یہاں سے اب اس کو نیچے آنا چاہیے اس زون سے ایس اینار زون سے یہ تو یہی سے نیچے آ رہی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹرپ ہوتا ہے مارکیٹ کو اس لیول کو ٹچ کرنا ہے دوبارہ اور یا تو اس کو پھر وہ کروس کرے گی یا پھر یہاں سے نیچے کی طرف آئے گی تو یہ تھوڑا رسکی سی ٹریٹ تھی نہ ہی لی جاتی تو بہتر ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری ٹائم میں وہ اوپر چلی گئی ہے دیکھا آپ نے ایکسپائری ٹائم میں یہ اوپر جا رہی ہے اس ٹائم پہ یہ بالکل نیچے تھی یہ اس نے اس ڈیوییشن ون سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اگر تو یہ ڈو جی بنی تو پھر ہم آپ ڈو جی آپ کے حساب سے یہاں پر جو ہے اپنی ٹریٹ لگا دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں سے ہے مارکیٹ میرا جانتا خیال ہے اس اس لیول سے اس نے نیچے آنا ہوا تو یہ جو اس کا لیول ہے ادھر سے ہی نیچے آئے گی لیکن اس کو ٹچ کرنے کی ضرور کوشش کرے گی اس لیول کو اور اس نے اس ڈیوییشن ون کو جو ہے اپر ڈیوییشن ون کو ٹچ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ریورسل ہوئی تھی تو اب دوسری دفعہ اس کو ٹچ کرے گی تو یا تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی یا کم از کم اس کے قریب ہی رہے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی کینڈل دوبارہ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کرے گی اس لیول سے کیونکہ بائیز جو ہیں یہ اٹک آف وار ہے نا دونوں مقابلہ کرنے ہیں اور یہ آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک گھڑل سی ہے اور اس نے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس ایری کو کراس کیا اور اب اس نے یہ اس سے فیفٹی ایم اے سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور نیچے کی طرف آئی ہے تو امید یہی ہے کہ یہاں سے اب مارکیٹ دوبارہ نیچے کی طرف ہی جائے گی کم از کم کروسنگ ہوئی ہے لیکن امید چاہی ہے کہ یہاں سے اب اس کو اتنی جلدی کروس کرنے نہیں دیں گے سیلرز اور آپ نے دیکھا کہ یہاں سے واپس جو ہے وہ اپنی یہ تو ہم نے 3.7 3.46 کی تھی تو چلیں خیر ہے آخری ٹریڈ اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کا مارکیٹ اس لیول سے نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ آپ نے دیکھا اس اس این آر زون سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور یہی چیزیں آپ نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں تھوڑا سا کانسپس کو اپنے کلیر کریں پریکٹس کریں پریکٹس کریں پہلے کانسپس کو سیکھیں ایک ایک کر کے پریکٹس کریں ٹھیک ہے پہلے پہلا گئر لگانا سیکھیں اس کے بعد دوسرا گئر ہے پھر تیسرا گئر پھر چوتھا گئر ہوتا ہے اور پھر کسی کسی ٹائم پہ ریویس بھی لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے ابھی تک راکیٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ راکیٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ کو امپورٹنٹ کینڈلسٹک پیٹرن چارٹ پیٹرن بائنڈی آپشن کی ٹربو ٹریڈنگ کی کانسپٹ مارکیٹ کنیشن ٹرینڈ نیٹیفکیشن ریڈیکشن کینڈلسٹک میٹس اور بہت سارے کانسپٹس کی اوپر یہاں پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی ان کانسپٹس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم پر اور کسی بھی فائننشل انسٹرومنٹ کی اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ چیز ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا کشت کریں تھوڑا سی میں میرا یہ آئی کیو آپشن کا ایفیلیٹ لنک ہے یہاں سے آپ کسی بھی نئی ای میل کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اپنے ریل اکاؤنٹ میں جانے سے پہلے پہلے آپ یہاں سے ریجسٹر ہو جائیں یہ بیو ٹربو ٹریڈنگ کی پہلے پرائیس ایکشن گائیڈ ہے میرے جو کانسپٹس ہیں اسی بک سے میں نے لیے ہیں یہ ٹین ڈالرز کی ہے سیمتھ ایڈیشن فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی ایڈیشن آئیں گے وہ آپ کو ملیں گے نہ ملے تو میں آپ کو دوں گا اگر ایسی کوئی بات نہیں آئیے ایک ونس این ای ٹائم جو ہے وہ اس کی کسٹ ہے ساری زندگی کام آئے گی تو خرید لیں اس کو اسی لینک کے ساتھ اور یہ بلاغرز اکاؤنٹ ہے میرا یہاں پر اس میرے بلاغ میں بھی اگر آپ چکر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ یوٹیوب سے زیادہ بہتر طریقے سے کیٹیگرائز ہے یہاں پر آپ کو آٹھ چیز آر قسم کی ویڈیوز ملیں گی سارے کونسپٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کیٹیگرائز آپ کو ملیں گے تو آتے ہیں یہاں سے اس نے ڈیوییشن ون اس کی سپورٹ بنی اور یہاں سے اب اوپر جا رہی ہے مارکیٹ اور زبردست قسم کی زبردست قسم کی بولش کینڈل ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ میری جو کینڈسٹک سائیکالوجی والی ٹھے وہ ویڈیوز ہیں وہ لازمی دیکھیں یہاں سے تو اس کو ریجیکشن ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہاں سے اب اس کو اوپر کی طرف ہی جانا چاہیے اور پھر اس لیول کے قریب پہنچ کے اگر وہ نیچے آتی ہے تو آتی ہے آئے گی لیکن امید جائی ہے کہ جو ہمارا انٹری لیول ہے اس سے یہ انٹری پوائنٹ ہے اسے اوپری رہے گی کیونکہ یہ بہت سٹرانگ سٹرانگ قسم کی بولش کینڈل تھی یہ اتنی آسانی کے ساتھ بائیرس سیلرز کو آنے نہیں دیں گے لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کے سیلرز بہت زیادہ ہے کیونکہ میجر ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ ہے نا سیلرز بہت زیادہ ہے تو کافی ڈینجرس ہوتا ہے میجر ٹرینڈ کے گینس میں ٹرینڈ لگانا لیکن ہی ہماری خوش قسمتی کے ہمارا انٹری پوائنٹ کی وجہ سے ہماری بچت ہوگی اور آپ نے ڈو جی کی اوپر ٹرینڈ جیت گئے تو امید ہے کہ آپ لوگ جو میں کونسیٹس والی ویڈیوز کو دیکھیں گے ان کو اپلائے کریں پریکٹس کریں پریکٹس پریکٹس میکس اے مین پرفیک اور اس کے بعد پھر ریل اکاؤنٹ کی اوپر آئیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹرینڈ یا نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں